بچو جو جی ڈی کی کلاس ہیں میں نے لگ بھگ کروا دیئے ہیں کس کس میں کروائی ہیں دیکھو آپ کو جی ڈی کے لیے جنہوں نے بچوں نے نہیں دیکھی ایک تو ٹاپک وائز دیکھ لو دو مہینے میں دیکھو جو دو مہینے میں میں نے آپ کو ٹاپک کروا دیئے تھے صبح کی کلاس میں وہ ٹاپک ہم نے نہیں کروائے ہیں اب دوبارہ سے ٹھیک ہے تو ایک تو یا تو دو مہینے کی پرانی کوئی ایسا ٹاپک آپ کا بچ گیا ہے وہاں سے مل جائے گی جی ڈی کے ٹاپک میں مل جائے گی یا پھر جو میں نے شام کو آپ کو ریپیڈ ریویجن کروائیں پچیس کے قریب کروائیں وہ سارے وہاں مل جائیں گے آپ کو اور جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ گاگر میں ساگر ختم ہوگا تو بالکل لاسٹ میں ایک کلاس سنڈے میں اور رکھی ہوئی ہے اس سنڈے میں لاسٹ میں ایک کلاس اور رکھی ہوئی ہے جی ڈی وہیں سے آ جائے گا جس نے سب کلاس نہیں دیکھی جس نے بچوں وہ پرانی ساری کلاس ہے کیونکہ ہمارا تھا دو مہینے جب سے فارم بھرنے شروع ہے جب سے بیچ آیا تب سے لے کے اب تک وہ سارا ہونا چیئے تو تب سے لے کے اب تک سارا ہو جائے گا لیکن جس نے بالکل کلاس نہیں دیکھی اب وہ بچہ سوچے کہ نئے سرے سے وہ ٹاپک کروائے جائیں گے وہ تو آپ کو وہیں سے کرنے پڑیں گے وہ تو آپ کو وہیں سے کرنے پڑیں گے جتنے یعنی پچھلے دو مہینے میں جو بھی کلاس ہوئی ہیں وہاں ٹاپک ہوئے ساتھ میں بچوں یہ ابھی جو ٹاپک وائز پانسات کلاس کروائی ہیں یہ ساتھ میں جو ہمارا کیا ہے جو ہمارا ریپیڈ ریویجن ہے ان تینوں کو ملا کے جو جو ٹاپک جس کا نہیں ہوا دیکھ لو اس کے علاوہ ایک لاسٹ کلاس ہے نا بچوں لاسٹ کلاس ہوگی کاغر میں ساگر جو میں نے کروائی ہے وہ آپ نے دیکھی لی ہوگی لاسٹ کلاس ایک اور ہوگی وہ سنڈے میں ہوگی اس کے علاوہ بچوں پھر پیپر جو آئے گا پہلے دن کا اگر کچھ بدلہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس حساب سے میں ایک دو کلاس اور کروا دوں گا ٹھیک ہے چلو چلو